ہدایت البیان یعنی ہدایت کی باتیں ہدایت کا راستہ ہدایت کے اعمال کھول کر کے بیان کر دینا وضاحت کر دینا راستہ پوری طرح سے واضح کر دینا یہ ہدایت کا ایک معنی ہے اس معنی میں اللہ رب العالمین خود بندوں کے لئے ہدایت فرماتا ہے یعنی سرات مستقیم کو واضح کرتا ہے آیات نازل فرماتا ہے اور حق کو بالکل واضح کر کے بیان فرماتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور بے شک آپ سرات مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں اس ہدایت کا معنی ہے کہ آپ سرات مستقیم کو پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں یہ کام علماء کا ہے اور یہ کام امت کے ہر اس شخص کا ہے جس کے پاس علم ہو کہ وہ اپنے علم کے بقدر لوگوں کے لئے حق کو بیان کرے سرات مستقیم کی باتوں کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھے یہ بیان بھی در حقیقت ہدایت ہے جسے خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اہل علم جسے کتاب و سنت کا علم ہے وہ بھی اس راستے کی وضاحت کرتے ہیں یعنی ہدایت کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں